علیگر پبلک سکول میں سپورٹس ڈے منایا گیا جس میں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور مہرین انور راجہ نے خصوصی طور پر شرکت کی سپورٹس ڈے میں ہونے والے کھیلوں کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اس میں کیجی کلاس کے بچوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ شرکت کی پیٹی شوٹ جمناسٹک رسا کشی ہلا ہپ اور چاٹی ریس کے مقابلے بھی منقعت کروائے گئے لاہور کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ننے بچوں نے مختلف انداز میں کھا کے پیش کیے وزیر مملکت پارلیمانی امور مہرین انور راجہ نے کہا کہ بچوں کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنے چاہیے اس طرح کے ایکٹیوٹیز ہوتی رہنی چاہیے آج کل کا جو دور بڑا مشکل دور ہے اور بڑا چیلنجنگ دور ہے میں نے آج بچوں کو دیکھا تو اس طرح ایکٹیوٹیز ایک نیا ولولا ایک نئی پاور اور ایک نیا فورس بچوں میں بھی پیدا کرتی ہے اس کے دیکھنے والوں میں بھی پیدا کرتی ہے علی گرڈ سکول کے پرنسپل ہمیرہ سوہل نے کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں بچوں کو خوف کی فضاء میں نہیں رکھنا چاہیے تعلیم اور منٹل فیزیکل فٹنس ساتھ ساتھ چلتی ہے اگر ان کو آئیسولیٹ کر دیں گے ایسی کسی بھی قسم کی سوشل ایکٹیوٹی سے تو وہ تعلیم پر بھی توجہ نہیں دے سکیں گے اور پھر ظاہری بات ہے ہمارا معاشرہ بھی سفر کرے گا ہمارا ملک بھی سفر کرے گا علی گرڈ سکول کے سالانہ سپورٹس ڈیو میں شرکت کرنے والے بچوں اور والدین کا کہنا ہے کہ سکول میں ایسی سرگرمیوں منعقیت کرنے سے بچوں میں اعتماد آتا ہے میں مجھے آپ کی چھٹی مجھے اچھا لگتا ہے میں ڈریس پین کی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے گفت میں ملے ہر سکول میں ہولا ہوب ہونا چاہیے اور سائج اتنے پارٹسپینٹ ہے اس کو بھی ہولا ہوب کرنا چاہیے یہ بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے اور اس نے بہت سارے بچوں فن ہوئے اور آج اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح بہت سارے بچے بہت انجائے کر رہے ہیں بچے ہر قوم کا مستقبل ہوتے ہیں انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا سکول کے اسادزہ اور والدین کی ذمہ داری ہے تاکہ یہ مستقبل میں ملک کی خدمت میں اپنا ہم کردار ادا کر سکیں سکولوں میں ننے بچوں کے لیے کھیل کے مواقع فراہم کرنے سے نہ صرف ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے بلکہ کھیلوں کے انعقاد سے بچوں میں نظم و ضب کو بھی فروغ ملتا ہے کیمرامین واجد علی کے ساتھ اکمل سومرو سٹی فورٹی ٹو علی گھر پبلک سکول